السلام علیکم سامین چودہ شابانو معظم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے چوبیس فروری ہے انوان ہیں اس وقت کی اہم خبریں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ناگکر کے راجنگر علاقے میں ایک پرانے فوٹوگرافر پنیرہ کو گولی مار دی گئی ہے اور یہ اسے گھر میں ہی گز کر گولی مار گئی ہے جس سے موقع پر موت ہو گئی ہے ادھر خبر یہ ہے کہ جمعہ تلمہ پاکستان کے لیڈر ارشا دستروم رو آج پولیس لاتھی چارٹ میں زخمی ہو گئی ہیں خبر یہ ہے کہ آج سن میں وہ اسمبلی کا گھراؤ کرنے جا رہے تھے ان کو ہائیوے پر روک دیا گیا روک نبرو نے احتجاج کیا اور آگے بڑھنا چاہت جس سے مہا پولیس نے لاتھی چارٹ کر دیا اور وہ زخمی ہو گئی ہیں یہ تصویر آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں ادھر اسرائیل سے خبر آئی ہے کہ اسرائیل کی جو بمباری ہو رہی ہے فلسطین علاقے میں ہماش کے علاقے میں رضا میں وہاں اب تک 29,606 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں ادھر آج اسرائیل نے جنوبی لبنان میں بھی حملہ کیا ہے جس سے کشید کی پھیل گئی ہے اور امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان نے جو حملہ کیا ہے کشتی پر ہوا جہاد پر بیری جہاد پر تو بیچ میں اس کو روک دیا گیا ہے ادھر راہل گاندی کے بارے میں خبر آئی ہے کہ راہل گاندی آج اسرائیل پردیش کے مردبات پہنچے ہیں جہاں انہوں نے کہا ہے کہ وہ نفرت کی دکانیں بند کرنے کے لیے آئے ہیں اسرائیل کے بارے میں یہ خبر بھی بڑے اس سے تیزے کے ساتھ آ رہی ہے کہ جنگ بندنے کی باتیں چل رہی ہیں اور اندرہ خانے قطر امریکہ مصر اور حماس کے جو نمائندیں وہ باتیں چل رہی ہیں اور کسی بھی وقت میں جنگ بند ہونے کی خبر آ سکتی ہے ادھر اگلے ایک ہفتہ دو ہفتے میں بیجے پی کا یہ پلان سامنہ آیا ہے کہ بیجے پی اپنے سو امیدواروں کی لوگ سبا امیدواروں کی ایک فیلس فیلس جاری کر سکتی ہے آپ کو پتہ یہ ہے کہ آج دن میں اتر پردیش سرکار نے پولیس بھرتی کو رد کر دیا ہے یہ امتیانات جنگ کو رد کر دیا ہے یہ ہزاروں لوگوں نے امتیان دیئے تھے اور لاکھوں لوگوں نے ان کی ترخواستی تھی ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ایش ٹی ایف ان لوگوں کی جانش کرے گی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے اور جنہوں نے یہ پرچے سوالات حل کرنے سے پہلے آؤٹ کر دی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ سو لوگ گریفتار کیا چکے سو سے پوچھتا چل رہی ہے لیکن ابھی تک وہ صرف اتنی بات ہے کہ یوپی سرکار نے ثبوت مگنے کے بعد امتیان کے پر رد کر دی ہیں اور ساتھ ساتھ رد کرنے کے ساتھ ایش ٹی ایف کو اس کی جانش چونکتی ہے ادھر پتہ دیں کہ پاکستان کے بارے میں یہ خبر ہے کہ اگلے مہینے پاکستان میں نئی سرکار بن سکتی ہے اور وہاں دراصل صورتحان کچھ ایسی ہے کہ اگلے ہفتے ہی یعنی اگلے مہینے شروع میں یا اسی مہینے کے آخر میں وہاں شدر مملکت کے چنا ہوں گی شدر چنا جائے گا تو وہاں سرکار بن جائے گی ابھی تک جو امکانات ہیں وہ عمران خان کی سرکار بننے کے نہیں ہیں ابھی تک جو امکانات ہیں وہ پیپورزو پارٹ کے اور مسلم لیگ نون کے یعنی شہباد شریف نواز شریف اور بلاول بٹو کی جو پارٹی ہیں ان کے امکانات ہیں کہ ان کی سرکار بن سکتی ہیں